بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویڈرز آج کی ویڈیو تھوڑی بہر ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہر ڈیلی بیسیس پہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں آپ کو پروپر فینش برینڈ نیو گھر دکھاتا ہوں لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو میں اس کارنر کے آلموسٹ فورٹین مدلہ کنسٹرکٹیڈ ایریا پہ بنے ہوئے اس گری سٹکچر کا وزٹ کرواؤں گا جو کہ اس ٹائم میرے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے سب سے بڑا پلاس پوائنٹ یہ ویڈرز یہ کوئی بلڈر وغیرہ کا بنا وانی ہے یہ آنرز میڈ فورٹین مدلہ کارنر کا پلوٹ ہے جس کے اوپر اس گری سٹکچر کو ریڈی کیا گیا ہے اور یہ میرے پاس اویلیبل ہے سیل کے لئے اور ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی ایک مین چیز اور بتا دوں کہ اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے اس گری سٹکچر کی جو آسکنگ پرائز ہے وہ آپ کے ساتھ آن کال شیئر کی جائے گی تو اس کا جو رائٹ سائٹ سٹریٹ ہے یہاں پہ بھی سٹریٹ کارنر ہے ڈیڈ اینڈ ہے اور یہاں پہ بھی فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سٹریٹ ڈیڈ اینڈ ہے تو لوکیشن اس کی بہت پرائم ہے بہت اچھی لوکیشن ہے آنرز میڈ یہ فورٹین مرلہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کورڈ ایریا میں گری سٹکچر تو اس کا جو ہے میں اب آپ کو سائٹ ایلیویشن بھی دکھا آتا ہوں یہ لیں ویورز اب آپ اس کا سائٹ کا بھی پراپر جو ایلیویشن بناوا ہے بیک سائٹ پہ نشہیں بھی بڑی ہیں بڑے بڑے سائز کی آپ کے پاس وینٹیلیشن وینڈوز ہیں تو یہ ویورز آپ کے پاس کارنر کا فورٹین مرلہ کورڈ ایریا پہ بناوا گری سٹکچر ہے جو کہ میرے پاس سیل کے لئے ویلیبل ہے ایک ایکسس یہاں سے بھی جنریٹر کے بیک ٹرانسفارمر کے بیک سائٹ سے بھی ہے اور مین ایکسس یہاں پہ ہے تو گھر کے باہر آپ کو ویورز یہ اچھا خاصہ میں نکھا دوں گرین ایریا بھی مل جاتا ہے جس کو آپ گھر اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے فور گرین پرپس یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو چلتا ہوں مین انٹرنس سے گھر کے اندر اس کا ویزٹ کرواتا ہوں تو ویورز میں آ چکوں اس کے فرنٹ سائٹ پورچ میں اور یہاں پہ انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے یہ سائٹ آپ کے پاس کلوز ہے دس مرلا یہ اسے بڑے گھر میں آپ کو آئیڈیا ہوگا رائٹ لیف سائٹ پہ سٹریٹ چھوڑنی پڑتی ہے یہ اس کا سیوڑش ٹینک ہے بہت سپیشیس دو سے تین گاڑیوں کی اکوموڈیشن آپ کے پاس پورچ آجت ہے اس کی کیپیسٹی آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ سائٹ سٹریٹ ہے اور بیک سائٹ کی ایکسس بھی اویلیبل ہے اچھا جو گھر کے اندر کیونکہ یہ آنرز میڈ ہاؤس ہے مطلب انہوں نے رینڈ کے لیے نہیں بنایا تھا تو سنگل ایک انٹرنس دی ہے گراؤنڈ پورشن کے لیے سپیسفک نہیں تو یہاں پہ ڈرائنگ روم کی بھی ہوتی ہے اپر پورشن کی بھی اور مین بھی تو جو اپر پورشن کی ایکسس ہے وہ کمپلیٹلی بیک سائٹ سے سیپریٹ ہے یہ آپ آجتے ہیں ویڈیوز اس کی مین انٹرنس اندر تو آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پہ ایک لابی کسٹمائز کرنے کے لیے سپیس دی بھی ہے ایک سٹریم لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ویڈیوز مل جاتا ہے اس کا ڈرائنگ روم جلدی میں چھوٹی ویڈیو بناؤں گا تاکہ میں آپ کو تاکہ یہ جو ویڈیو آپ کو اکراول حسن کا جو شو آتا ہے میرے تین سے نام نکل گیا وہ نہ لگے ایک گھر کی ویڈیو لگے تو یہ آپ کے پاس ڈرائنگ ایریا تھا اور یہاں سے آپ ایکزٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو بیڈروم نمبر فرس مل جاتا ہے اس کی سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اٹیچ واش روم ساتھ ہے آپ کے پاس وینٹیلیشن وینڈو ہے اچھا یہ بہت ایک یونیک جگہ ہے آپ کے پاس ڈرائنگ روم پلس ڈرائنگ روم تو آپ کا ہوگیا ہے سیپریٹ اس کو آپ ایزا ڈائننگ کے پرپس سے یوز کر سکتے ہیں فرنٹ سائٹ پہ آپ کے پاس ویڈرز پورچ کی وینڈو آ جاتی ہے اور یہاں پہ آپ سلائیڈ والا دور بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ آپ کے پاس بہت ہی سپیشیس ایک ہیوز کیپیسٹی والا آجتا ہے مین ٹی وی لاؤنج اب یہاں پہ بھی وینٹیلیشن وینڈو ہے ہاؤس میپ ویڈرز وہ بہت زبریس ہے بلکل ایک ڈیفرنٹ میپ کے پر بنایا گیا ہے اچھا یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا کچن جو کہ بلکل سائٹ پہ کلوز بنایا گیا ہے یہ ایک ساری سپیس ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک سمال کچن درٹی کچن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہے ایک ڈور کے اکسیس یہاں سے ایک یہاں سے یہ آپ کو مل جاتی ہے بیک سائٹ اس کی لانڈری یہاں پہ آپ سپیرل سچیرز لگا کے چھت کو ایکسیس بھی لے سکتے ہیں مین ایک سیکنڈ انٹرنس وہاں پہ اور ایک پورچ یہاں پہ گاڑی یہاں پہ بھی ایزلی آ سکتی ہے تو ویڈرز اگر آپ میں سے کوئی اس کو پرچیس کر کے اگر ہم سے کنسٹرکشن سرویسیز لینا چاہتا ہے وہ بھی اویلیبل ہیں مطلب یہ گھرم آپ کو بلکل اے پلس کنسٹرکشن میں سوری اے پلس فنشنگ میں کمپلیٹ بھی کر کے دے سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس آئیت ہے ویورز بیڈروم نمبر سیکنڈ واشرومز میں نے دکھا رہا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ اچھی سپیس کے واشرومز ہیں روم سائز آپ دیکھ لیں اور سائٹ پہ ونڈو آپ کو ملیتی ہے اور جیک سیکنڈ انٹرنس سے ویورز یہاں پہ بنایے گیا اب انڈر دا سٹیرز سٹوریج کے لیے سپیس بھی ہے اور جو مین انٹرنس ہے بیک سائٹ سے اپر پورشن کی وہ یہاں سے ہے مطلب اگر آپ اس کو ایزا رنٹ کے پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو آپ اس کو کل کو بنا کے رنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ایک ونڈو ہے سیکنڈ انٹرنس ہے گراؤنڈ پورشن پہ دو بیڈرومز ہیں اور اس کے علاوہ گراؤنڈ پورشن پہ آپ کو مل جاتا ہے ایک ڈرائنگ روم سیکنڈ ڈائننگ اور ایک آپ کو کچن مل جاتا ہے اچھا اوپر آپ آتے ہیں تو اگر ایک آپ کے پاس بیک سائٹ سٹینڈیبل ٹیریس کی ایکسس مل جاتی ہے ایک آپ کو یہاں پہ چھت کی ایکسس مل جاتی ہے اور بلکل ڈور کے ساتھ سیکنڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کا مین اپر پورشن کا انٹرنس یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اگین بیڈروم نمبر فرسٹ ہے واشروم کے ساتھ ایک واکو وے ہے چھوٹا سا یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے بیڈروم نمبر سیکنڈ واشروم کے ساتھ اور یہ رہا آپ کا لیونگ ایریا بڑے سائز کی ونڈو یہاں پہ ہے ہائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی سیلنگ وغیرہ ہوگی تو سوری تھوڑی بہت نیچے ہو جائے گی تو پی پی آر کے پائپس وغیرہ سارے اس میں ڈلے میں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ویڈروم نمبر تھرڈ واشروم ساتھ ہے ونڈو یہ آپ کا لیونگ ہو گیا اچھا اس میں آپ کے پاس یہاں پہ کچن فرنڈ پہ دیا گیا یہاں پہ یہ آپ کا کچن ہے اور ڈائننگ جو ایریا وہ بھی یہاں پہ دیا گیا مطلب اگر آپ اوپر گن دیں تو بیڈروم فرسٹ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم تھرڈ بیڈروم فور چار کمرے اوپر ہیں اور ایک آپ کے پاس یہاں پہ آجتا ہے ویڈروم اس کا کچن اور یہ آپ کو مل دیتا ہے اس کا ٹیریس سٹنگ بل ہے ہائٹیڈ ویو سامنے میں چھت پہ بھی جا کے آپ کو دکھا آتا ہوں تو ویڈروم یہ آنرز میڈ 13.77 مرلہ کا کورنر کے پلوٹ کے اوپر بناوا گری سٹکچر ہے جس کا میں آپ کو وزٹ کروار با دی جائے گی یہ ہے لنجی اس کی اب آپ چھت چیک کریں مطلب بہت بڑے سائز کا بھی 20 30 kv کا سولر بھی یہاں پہ انسٹرال کر سکتے ہیں سرونٹ روم واشروم کے ساتھ واتر ٹینک آپ کا آگیا چھت سے کافی ہائٹ ہے ہائٹ پہ اور یہ آگی اس کی لوکیشن یہاں سے بھی سٹریٹ بند ہے فرنٹ سے بھی سٹریٹ کلوز ہے مین روڈ سے یہاں سے ایک سٹریٹ آتی ہے تو اس گھر کی گری سٹرکچر کی ایکسیس ہے مطلب وہ آپ کی مین ایکسپرس وی سے روڈ آتی ہے تو یہ تھی آج کی نئی ویڈیو گری سٹرکچر جو کہ آنرز میڈ ہے سب سے بڑی بات سیکنڈ بات کارنر کے پلوٹ کے اوپر بنا ہوئے تھرڈ بات جو ہے یہ 13.77 اپروکس 14 مرلہ ہے جس پہ کنسٹرکشن ہے اس کے علاوہ بھی آپ جو بار گرین ایریا ہے دو مرلے کا تقریبا وہ بھی ہے اس کو کرنے کے لئے سوری اس گریس سکچر کو پرچیز کرنے کے لئے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں میرا کونٹیک نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن ہے سیم نمبر ورچ بھی آویلیبل ہے آپ کسی بھی ٹائم کونٹیک کر کے اس گھر کی ڈیل کو فائنلائز کر سکتے ہیں اگین ریپیٹ کر دوں 13.77 اپروکس 14 مرلا کورنر کیٹگری ڈبل پورچ کے ساتھ آنرز میٹ یہ گریس سکچر ہے جو کسی میرے پاس سیل کے لئے آویلیبل ہے فردر ڈیٹیلز کے لئے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ